موسیقی موسیقی کاش اگر ان ناروں سے شکشہ ویوستہ اچھی ہو سکتی تو بہت ستر سالوں میں ہوگئی ہوتی ہے میری آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے نیویدن ہے اس پارٹی والوں سے بھی اور اس پارٹی والوں سے بھی دونوں پارٹی والوں سے نیویدن ہے میری پانچ منٹ بات سن لو نہیں پسند آئے تو بعد میں نارے لگانے نہ ایک بار ہی بول تو اگر آپ ازازت دے میں پانچ منٹ بول لیتا ہوں اور پانچ منٹ میں اگر آپ کو میری بات اچھی نہیں لگے تو میری بات چھوڑ جانا ایک منٹ ایک منٹ اب بیٹ جاؤ سب لوگ بیٹ جاؤ سب لوگ بیٹ جاؤ بیٹ جاؤ سب لوگ بیٹ جاؤ بیٹ جاؤ سب لوگ بیٹ جاؤ سب لوگ بیٹ جاؤ تو ایک طرح سے باروی تک اپنے پاس اب ایک سسٹم ہے اگر آپ کے پاس پیسے نہیں بھی ہیں تو آپ کو اچھی شکشہ ملے گی آپ سرکاری سکور میں بھیج دو آپ کے بچے کو اچھی شکشہ ملے گی اب اپنے کو باروی کے بعد کی شکشہ کے اوپر دھیان دینے کی ضرورت ہے ڈلی میں ہر سال لگ بگ ڈھائی لاکھ بچے باروی پاس کرتے ہیں اس میں سے لگ بگ ڈیڑھ لاکھ بچے سرکاری سکولوں سے نکلتے ہیں ایک لاکھ بچے پرائیوٹ سکولوں سے نکلتے ہیں جب ہم نے جمعہ داری سنبھالی تھی دوہجار پندرہ میں تو اس وقت باروی کے بعد سارے کالجز ملا کے اور ڈی او کا بھی ایک سٹیٹسٹکس لیا گیا ڈی او میں جیسے جو دلی سرکار کی نیورسٹیز ہیں ان میں تو پچاسی پرسنٹ سیٹ جو ہیں وہ دلی کے بچوں کے لیے ریزرو ہیں لیکن ڈی او کے اندر سیٹیں ریزرو نہیں ہیں تو ایک اسٹیمیٹ بنایا گا بھی دلی کے بچوں کو کتنے ایڈمیشن ہوتے ہیں دلی نیورسٹی میں وہ سارا ملا لیا جائے تو ایک رف اسٹیمیٹ یہ ہے کہ ڈھائی لاکھ میں سے ون پوائنٹ ون لیک بچوں کے لیے دلی میں سیٹ اویلیبل تھی تو ایک طرح سے ون پوائنٹ فور لیک بچوں کا ڈیفیسٹ تھا پچھلے ساتھ اٹھ سال کے بعد اندر یہ ون پوائنٹ ون لیک سے ہم اس کو ون پوائنٹ فائیو لیک تک لے جا پائے ہیں آج ڈیڑھ لاکھ بچوں کے لیے باروی کے بعد سیٹ اویلیبل ہے ابھی بھی ایک لاکھ کا ڈیفیسٹ ہے ہمیں ابھی ایک لاکھ اور بچوں کے لیے سیٹس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے لیکن سب سے بڑی ایشو اٹھتا ہے اور وہ یہ ہے کہ پڑھ لکھ کے بعد بھی پڑھنے لکھ کے بعد بھی اگر نوکری نہیں ملے تو پھر ایک منوے پرشن تو اٹھتا ہے کہ کیا شکشہ سارتھک تھی جو ہم نے پڑھائی لکھائی کہ اپر ایجوکیشن آج سب سے ایمپورٹنٹ چیز ایک یوہ کے سامنے یہی ہے جوبز 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 اگر جوبز نہیں ملیں گے پڑھے لکھے ہاتھ میں ڈگری لکھے گھومنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اور یہ سارا سسٹم اٹھارہ سو تیس ایسوی میں میں کولے نے بنایا تھا اس کے پہلے جو بھی بھارتے سسٹم تھا ہمارے دیش میں ایجوکیشن کا سسٹم تھا جو میں نے پڑھا ہے بتاتے ہیں بہت اچھا سسٹم تھا انگریزوں کے آنے کے پہلے گاؤں گاؤں کے اندر سکول تھے جو آچارے کا سسٹم تھا چاہے راجہ کا بیٹا ہو چاہے رنگ کا بیٹا ہو سارے ایک ہی ساتھ سکول میں آکے رہتے تھے اور پھر انہوں نے سارا ہمارا ایجوکیشن سسٹم تحسنیس کر دیا انگریزوں نے آکے ایٹین ہنڈرڈ ان تھرٹیز کے اندر میں اور انہوں نے جو شکشہ ویوستہ بنائی وہ شکشہ ویوستہ بھارت کے لیے نہیں بنائی تھی وہ ساری شکشہ ویوستہ ان لوگوں نے بنائی تھی کلرک پیدا کرنے کے لیے کی پڑھے لکھے کلرک پیدا ہوں گے اور وہ انگریزوں کی سیوہ کریں گے انفورچنیٹلی آزادی کے بعد ہم نے اس میں شکشہ ویوستہ میں مولچول پریورتن نہیں کیا آج وہی شکشہ ویوستہ چلے ہم بی اے کرتے ہیں ہم بی قوم کرتے ہیں ہم یہ ڈگری پھلانی ڈگری بی اے سی کرتے ہیں نوکری نہیں ملتی تو نوکری نہیں ملتی پھر ڈگری کرنے کا کیا فائدہ اب ہمیں کچھ نہ کچھ کر کے ہم لوگوں کو ایسی شکشہ دینی پڑے گی جو کی الٹی میٹلی آپ کو روزگار دلوائے میں بھی پڑھ رہا تھا میں بھی ڈاکٹر صاحب سے ڈسکس کر رہا تھا یہاں پہ اب جو شکشہ دینے کا پلان کیا جا رہا ہے وہ لگ رہا ہے کہ شاید یہاں پہ ڈیزائن کے اوپر آپ کو سکھایا جائے گا آٹومیشن پہ سکھایا جائے گا آٹیفیشل انٹیلیجنس پہ سکھایا جائے گا روبوٹکس پہ سکھایا جائے گا انویشن پہ سکھایا جائے گا مشین لرننگ پہ سکھایا جائے گا ڈیٹا مینجمنٹ پہ سکھایا جائے گا یہ ساری چیزیں آج تقنیقی یوگ کے اندر یہ ڈیمانڈ ہے سوسائیٹی کی مجھے امید ہے کہ یہاں سے نکلنے والے بچوں کو ترنت نوکری ملے گی لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ ہر انورسٹی کے وائس چانسلر کی ایک آنٹیبیلیٹی اسی بات سے فکس ہونی چاہیے کہ آپ کے نکلنے والے کتنے بچوں کو نوکری ملی یہ ضروری ہونا چاہیے سب سے امپورٹنٹ ہے اب میں اس پہ ایک چیز آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں نوکریوں کی کمی ہے سارے بچے اگر نکل نکل کے نوکریوں ڈھونڈنے لگ گئے تو نوکریوں نہیں ہیں اس دیش کے اندر ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نوکری ڈھونڈنے والا نہیں نوکری دینے والا بننا ہے اس دشا میں اب اپنے کو اپنی شکشہ ویوستہ کو لے جانا پڑے گا اس کا ایک چھوٹا سا پریاس ڈلی سرکار میں ہم لوگوں نے کیا گیارویں اور بارویں کے بچوں کو ہم لوگوں نے بزنس کرنا بزنس کرنے کے لئے ہم نے ان لوگوں کو پریریت کیا اس کو ہم نے بزنس بلاسٹرز پروگرام یا آنترپنیشپ کلاسز کا نام دیا اس میں کیا کرتے ہیں کہ ایک بچے کو دو ہزار روپے دیتے ہیں گیارویں اور بارویں کے بچے کو دو ہزار روپے دیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں اس دو ہزار روپے سے بزنس کرو تو سننے میں بڑا اٹھ پٹھا لگتا ہے آپ لوگوں کو بھی لگتا ہوگا پر شروع شروع میں منیش جی اور آتیشی جی نے جب اس پورے پروگرام کو کنسیو کیا مجھے بھی لگایا پتہ نہیں کیا دوہزار روپے میں کیا بزنس ہوگا اس میں وہ کیا کر سکتے ہیں بچے اکٹھے ہوتے ہیں چار بچے دس بچے پندرہ بچے وہ ٹیم بناتے ہیں تو پندرہ بچے آئے پندرہ بچوں نے اپنے دوہزار روپے ڈالے وہ تیس ہزار روپے ہو گئے وہ تیس ہزار روپے سے ایک منٹ میڈم اگر ایسے ڈسٹرب کریں گے تو ہم بات ہی نہیں کر سکتے اگر ایسے ڈسٹرب کریں گے can we hear can we can we hear what sir has to say please can we hear what sir has to say please stop میرے ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو کچھ آئیڈیاز پسند نہ آئیں ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو یہ لگے کہ کیجری وال جو بول رہا ہے وہ سچ نہیں ہے ہو سکتا ہے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے ونٹی ہے پانچ منٹ مجھے کمپلیٹ کر لینے دیجئے ہے نا اس کے بعد آپ نے جو ٹپنی کرنی ہے ٹپنی کر لیجئے گا لیکن کسی وقتہ کو اس طرح سے بیچ میں بار بار ٹکا ٹپنی کرنا مجھے لگتا اچھی بات نہیں ہے تو آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے ونٹی ہے اس دیش کے اندر جنت انتر ہے بولنے کا عدھکار تو سب کو ہے میں کسی کو گالی گلوچ نہیں کر رہا میں اچھی باتیں کر رہا ہوں پسند آئے تو ٹھیک ہے نہیں پسند آئے تو نہ سکتا ہے ایک منٹ ایک منٹ بس 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 میں یہ کہہ رہا تھا کہ دو دو ہجار روپے دیتے ہیں تو اس میں مالوں دس بچے ایک اٹھے ہوئے بیس ہزار روپے ہو گئے پندرہ بچے ایک اٹھے ہوئے تیس ہزار روپے ہو گئے ان کو وہ ایک ساتھ ڈالتے ہیں اور اس میں پھر وہ سارے بچے مل کے کوئی بزنس آئیڈیا ڈھونڈتے ہیں اور اس بزنس آئیڈیا کے بیسس پہ پھر وہ کوئی پروڈکٹ بناتے ہیں پروڈکٹ بنا کے پھر وہ فیس بک پہ ووٹس ایپ پہ اپنی مارکیٹنگ کرتے ہیں اتنے سارے ایگزامپلز اب اکٹھے ہو گئے ان تین لاکھ بچوں نے ڈیڑھ لاکھ بچے گیارویں کے اور ڈیڑھ لاکھ بچے بارویں کے ان لوگوں نے مل کے ففٹی ٹو تھاؤزنڈ ٹیمز بنائی ہیں اور ہر ٹیم کا ایک آئیڈیا ہے کسی نے کوئی کافی بنائی ہے کسی نے کوئی تالہ بنایا ہے کسی نے کچھ بنائی ہے کسی نے کسی نے سافٹیر بنائی ہے کسی نے گیمنگ ایپ بنائی ہے کسی نے کچھ کئی ساری چیزیں بچوں نے بنائی ہے ان سے جب ہم دسکس کرتے ہیں ان کا پورا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ چینج ہوتا جا رہا ہے وہ سوچتے جو ہیں وہ یہ سوچتے ہیں میں کیا بزنس کروں گا پھر کیسے کروں گا پھر مارکیٹنگ کیسے کروں گا میں پھر فنینس کہاں سے لاؤں گا پورا ان کا مائنڈ سیٹ چینج ہوتا جا رہا ہے میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ اگر ہم یہ بزنس بلاسٹرز یا انترشن پرنیشپ کلاسز اگر کالیجز کے اندر شروع کر دیں مان لیجئے پری فائنل یر سیمی فائنل ایک سال پہلے سے دو سال کے لیے اگر ہم اس کو کر دیں تو جو پاس آؤٹ ہونے والے بچے ہیں وہ پاس آؤٹ ہونے والے جیسے اب ہم ایک لیب میں لے کے گئے وہاں پہ کچھ گنیش جی ایک پروڈکٹ دکھایا now there is absolutely no reason اس طرح کے پروڈکٹس کی مارکٹنگ اور اس طرح کے بزنس آئیڈیا اس کو ایک بزنس آئیڈیا کے روپ میں کیوں نہیں سوچا جا سکتا تو اگر ہم یہ بزنس کی مجھے باہر نکل کے بزنس کرنا ہے مجھے باہر نکل کے بزنس کرنا ہے اگر 50% بچوں نے بھی نکلنے کے بعد بزنس کرنا چالو کر دیا باقی 50% کو تو یہی نوکری دے دیں گے مجھے لڑتا ہے اب ہمیں اسی دشا کے اندر جانا پڑے گا اور ایک میں تمہیں یہ